اسلام علیکم آج ہم لیکچر میں شروع کرنے لگے آج ہم پڑھیں گے امدازلہ اصل میں ایک بندہ تھا امدازلہ جس نے لاؤ فاؤنلیٹ کیا تھا ان نائنٹین سکس سیون جس کے لئے سے ہم اگر ہم کوٹ سیریل کوٹ پیرلل میں چینج کریں اور پھر اس کا سپیڈ اپ کتنا آرہا وہ فائنڈ کرنے کوشش کریں تو اس کے لئے اس نے لاؤ فاؤنلیٹ کیا تھا جو کہ تھا تو اس نے فاؤنلہ دیا تھا ھون مائنس اے ف پلس وان مائنس اے ایف آیڈیٹ بائی تیجھے جس نے اے ایف جو ہے وہ فریکشن ہے کہ مطلب ایک عور میں سے کتنا پرسٹ ہمارا سیریل ہے اور اگر ہم اسی پرسٹ جو کی سیریل ہے اس کو مائنس سے مائنس کر دیں تو ہمارے پاس پورکا اتنا پورشن جب اتنا پرسٹ جاتی جتنا پر پیدا ہے ہمارے پاس ایک ہم اس کو ایکسٹرک کرنے ہمارے پاس ٹائم کتنا لگا ہے جو کہ ہم نے ٹی ایس لیا ہے اس کو ہم ڈوائیڈ کرتے ہیں ٹائم لگا ہے جتنا کوڈ پیرلل کیا تھا اس کو کتنا ٹائم لگا ہے ان تو لوگ ہم ڈوائیڈ کرتے ہیں ہم نکالتے ہیں سب سے پہلے ہم ویلیو اس کے نکالنے کو ہم جب ٹی پی کی ویلیو نکالیں گے تو اصل میں جتنا سیریل کوڈ ہے نا مطلب ٹوٹل ٹائم جو سیریل کا اس کو ہم ایف سے مجھے کریں گے تو سیریل کمپیوٹی ٹائم آجے گا اگر ہم نے پیرلل کمپیوٹی ٹائم فائنڈ کرنا تو اس لی کو ہم نے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ جو ایف ہے اس کو ہم ون سے منس کریں گے تو وہ تری پرسیٹ جا جائے گی جو کہ کوڈ کا پیرلل حصہ ہے اور اس کو جب ہم سیریل سے مجھے کریں گے تو وہ ٹائم آ جائے گا سارا کا سارا جس کے اندر ہم نے پیرلل کیا اور آگے سے ہم نے اس کو پروسیس پر ڈوائیڈ بھی کرنا ہے اور وہ ہم نے کیوں کرنا ہے جیسے یہ پورا کا پورا کوڈ کا چنک ہے جو پیرلل ہو سکتا ہے چار پروسیس ہمارے پاس ایک ہے اور اب ایک دو تین یہ چار حصے اب اس کے اندر سے ہر ایک ایک حصہ ایک ایک پروسیس کو جانا ہے اب یہ چاروں حصے ایک ہی وقت پڑیوز ہو رہے ہیں اگر ہم پروسیس سے ڈوائیڈ نہ کریں تو وہ اس کا سم پلس اس کا سم پلس اس کا سم پلس اس کا سم وہ سارے ٹوٹل کر کے ادھر آ جائے گا ٹھیک ہے جو کہ ہم نہیں چاہتے ہم نے صرف ایک چنک ایک چنک کا ایکسیوشن ٹائم آنا وہ لینا ہے کیونکہ سارے کا سارا چنک تو ایک ٹائم پر ایکسیوٹ ہو رہے ہیں اس سے ہم نے ایک پروسیس سے ڈوائیڈ کر کے ایک چنک کا ٹائم نکال ای اب ہمارے پاس ٹی پی آ چکا ٹائی پی آ چکا ہے ٹائ کس کی سے جب ایک چاہتا ہے Drawcheck کو اگر پومن لکھ کے اگر ایتر لکھ دے تو یہ ویلیو یہ ویلیو یہ ویلیو آپس پہ کینسل آؤٹ ہو سکتی ہے تو آج پہ ہمارے پاس فونلہ رائے جائے گا یہ جو کہ اوریجنل ایم دوازہ فونلیٹ کیا تھا اب اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پروسیسر ہمارے پاس چار تھے چھے تھے آر تھے اگر ہمارے پاس پروسیسر ہی انفینیٹ ہو جائے تو ہمارا فونلہ کیا بنے گا اگر ہم پروسیسر کی جگہ یہ ہے یہاں پہ پی کی جگہ انفینٹی لگا دے اور اوپر کچھ بھی ہو اور ڈوائیڈ بھی انفینٹی کرنے تو آنسر آتا ہے سیرو تو ٹوٹل ویلیوز کی سیرو ہو جائے گی اور ہمارے پاس پھر فونلہ بنے گا مانڈوائیڈ بھی ایف تو کہ ہمارے پاس سیمپل ہی فونلہ دے جائے گا اگر پروسیسر ہو جائے اگر ہم ایک اگزیپل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے لئے اس کے لئے سپورڈ 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 ٹوٹی پرسنٹ آف آس سی کوئنشل ایلگوریڈم اس پرلیلیزی بل پورشن مطلب جتنا بھی ہنڈرڈ پرسنٹ پورا کوڈ ہے اس کے لئے سے سیونٹی پرسنٹ جو ہمارا الگوریڈم ہے نہ ہو ہم اس کو پرلیل کر سکتے تو ہم اترے پرسنٹ کوڈ کو سیونٹی پرسنٹ کوڈ کو پرلیل کر سکتے جو میں نے بتایا تھا کہ ویلیو ہم نے اوپر کی تھی وان مائنس ایف ٹھیک اب اگر ہم اس پرسنٹیج کو ڈیسی مل میں کنورٹ کریں تو ہم سیونٹی ڈیوائیڈ پر ہنڈرڈ کر دیں گے جو کہ آنسر آئے گا سیرو پائنٹ سا اور وہ کوڈ جو کہ سیریل ہے جو کہ ایف میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا ڈیو پائنٹ تھری ہے اور مطلب سیونٹی مائنس سیونٹی مائنس ہنڈرڈ کریں گے ڈیو پائنٹ تھری ایک اور ہم نے یہ دونوں اب اس نے پہلا پارٹ ہمارے پاس چار پروسیس ہے تو ہم نے سیمپلی یہ بیلیو فورملے میں فورملاس پر کرتے ہیں جیسے جو ہم آنڈ ڈیو پائنٹ تھری اک بلاس یہاں پہ 0.7 یہاں پہ پیرلل پوریشن آ رہا تھا 0.7 ڈائیڈ بائر اور اس کا آنسر آتا ہے 2.1 یا ہمارے پاس 2.1 ہے ہمارے بس پیٹ آ پا چکا ہے ڈو پوائنٹ ہے ہکر ہو گیا اس کا دوسراپاپاٹ ہے اگر ہمارے پاس پروسیسس انفینائٹ ہو جائے تو انفینائٹ پروسیسس ہو جائے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پوری پوری ویلیو زیرو ہو جاتی ہے اور سیمپل ہم نے لکھنا ہے وان ڈیو پوائنٹ تھری کہے گا تو جو آنسر آئے گا وہ دوسرے پارٹ کا آنسر ہوگا یہ ایک ایک سیمپل نمبر ٹو ہے اس کو خود کرنے کی خود کرنے کی کوشش کیجئے گا آج کا لیکچر ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اگلے لیکچر میں ملتے ہیں